اسلام علیکم مائن ایم ازاکی بنائمہ فریلانس ڈیویلپر آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کسی بھی ویب سائٹ میں آرڈیو اور ویڈیو کال کا فیچر ڈا سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس چینل پر تو پھلیز ہتھ سبسکرائب بٹن ایڈ پریس ڈیویل آئیکن بیٹیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ میرے براوزر میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پیج اوپن کیا ہوا ہے اس پر اگورا کے ایک بائی ڈیفورٹ اگزیمپل ہے ٹھیک ہے اس پوری اگزیمپل کو ہم انڈسٹینڈ کریں گے وان بائی وان سو اپنے کوڑ ایڈیٹر میں چلتے ہیں یہ میرا کوڑ ایڈیٹر ہے سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے کرنا یہاں پہ سٹیپس لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ گرام نیچے سکرول کریں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ایک ڈیسٹ dx.html فائل بنانی ہے پھر ایک سکرپڈ کا فولڈر بنانا ہے اس کے اندر ہم نے ایک یہ skript.js کی فائل بنانی ہے ایک style کا فولڈر بنانا ہے اور اس کے اندر ہم نے style.css بنانیں ہے سو سب سے پہلے ہم ایک نئی فائل بنانتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں اسی ڈریکٹری میں ایک فولڈر بھی بنا لیتا ہوں سٹائلز کا فولڈر ہوگا پھر اس سٹائل فولڈر کے اندر میں ایک فائل بنا لیتا ہوں سٹائل.css کی سیم پھر میں ایک فولڈر بنا لیتا ہوں سکرپس کا اور اس کے اندر میں ایک فائل بنا لیتا ہوں سکرپ.js کریں گے اور یہ جو html کا کوڈ ہے ہم یہ کوپی کریں گے اور اس کوڈ کو ہم یہاں پر پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کوڈ میں کیا ہے سب سے پہلے جو سٹائل کی فائل ہے وہ انکلوڈ کی گئی ہے اس کے بعد باٹم میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک سکرپ والے فائل انکلوڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں دو ڈیو ہیں دیکھئے آئی ڈی والا جس کا ڈی ہے می اور دوسرا ہے ریموٹ کنٹینر اب می والے ڈیو میں میری ویڈیو کو شو ہوگی ٹھیک ہے اور ریموٹ والے کنٹینر میں جو یوزر سٹریم کو سبسکرائب کرے گا مین کی جو سیکنڈ یوزر ہوگا اس کی جو ویڈیو ہوگی وہ اس والے کنٹینر میں شو ہوگی صحیح اب دوبارہ جاتے ہیں اس پر اب یہ والا کوڈ کاپی کریں گے یہ ہم ڈالیں گے سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس میں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اوکے اب ہم دوبارہ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ اگورا انکلوڈ کرنے کے تین سے چار میتھڈ ہیں جو سب سے ایزی میتھڈ ہے وہ ہم نے صرف یہ سی ڈی ایڈیو لنک ہے یہ سکرپٹ ہے کاپی کرنا ہے اور اپنے پیج میں آکے ہیڈ سیکشن میں پیسٹ کر دینا ہے اوکے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کرنا ہے اوکے اب یہاں سے جو ہمارا ہے ایکچوال پروسس شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم نے کر لیا ٹھیک ہے ہم نے سی ڈین کے ذریعے اگورا کو انکلوڈ کر لیا اپنے پیج میں اس کے بعد ہم سکرول ڈاؤن یہاں سے جو مین پروسسر وہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بائی ڈیفالٹ فنکشن بنے ہوئے ہیں اگورا کی طرف سے اس کو ہم کوپی کرتے ہیں اور اپنے جو سکرپ ڈاٹ جی ایس ہے اس میں پیسٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں وان بائی وان اب جو سب سے پہلا فنکشن ہے ہینڈل ایرر یہ ایررز کو کنسول میں شو کرے گا ٹھیک ہے یہ جو دوسری لائن لکھی ہوئی ہے یہ ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے ریموٹ کنٹینر جو ہمارا ڈیو ہے اس کا ٹھیک ہے ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے ایک فنکشن ہے ایڈ ویڈیو سٹریم اور اس کے بعد ہمارا ایک فنکشن ہے ریمووو ویڈیو سٹریم ٹھیک ہے اب جو مین کوڈ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے نیچے سے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلا جو ہمارا پروسٹر وہ ہم نے کلائنٹ بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے کریٹ کلائنٹ ٹھیک ہے اس کے لئے ہم یہ کوڈ کاپی کریں گے اب کلائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کول کر رہا ہے اس کے ہم نے پیرامیٹر سٹ کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو موڈ ہے نا یہ آر ٹی سی مینز یہ وان ٹو وان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک اور ہوتا ہے وہ وان ٹو مینی مینز کے گروپ پال کے لئے وہ ہوتا ہے موڈ وہ میرے بھی مائنڈ میں نہیں رہا لیکن یہ جو والا ہوتا ہے یہ وان ٹو وان ہوتا ہے ٹھیک ہے آر ٹی سی مارا کلائنٹ بن گیا اس کے بعد ابھی کلائنٹ ہم نے انشالائز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کوڈ کوپی کیا اور پیسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو اپنی ایپ آئی ڈی لکھنی ہوگی جو آپ کو اگورا کی طرف سے ملتی ہے چلیئے ہم اپنے اگورا ڈیش بورڈ میں جاتے ہیں سو وہاں سے ہم اپنی ایپ آئی ڈی کوپی کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے اگورا کے ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں میں نے جاننا ہے پروجیکٹ مینایجمنٹ میں اور وہاں پہ جا کے میں نے اپنی ایپ آئی ڈی کوپی کرنی ہے یہ ایپ آئی ڈی ہے اس کو میں نے کلک کیا یہ کوپی ہوگی اب اس کو یہاں پر میں نے پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے پیسٹ کرتے ہیں ہمارا کلائنٹ انیشلائز ہو گیا اب جو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو اپنی چینل جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے چینل جوائن کرنے کے لیے آپ نے یہ کوپی کرنا ہے اور یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں اب یہاں پر یہ ٹوکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ ٹیمپری ٹوکن بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اگورا کے ڈیش بورڈ سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹوکن نہیں یہاں پر آپ نال لکھتے ہیں تو اگورا آٹومیٹکلی ٹوکن جنریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور یوزر آئیڈی سے اگر آپ کو کوئی یوزر آئیڈیا ہے وہ یہاں پر پینٹر کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ یہاں پر نال لکھتے ہیں تو آپ کو ڈائنامیکلی اگورا یوزر آئیڈی جنریٹ کر دے گا اور آپ کو سکسس رسپونس میں وہ آئیڈی مل جائے گی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر ہم نے سٹریم کریٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سٹریم کریٹ کرنی کے لیے آپ نے یہ کوڈ کاپی کرنا ہے یہ پورا کوڈ یہ والا یہ کوڈ کاپی کر کے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سٹریم میں کیا ہوگا یہ وہی ہے ہم نے سٹریم بنائی ٹھیک ہے اس میں ہم نے آرڈیو بھی ٹھیک ہے اور ویڈیو بھی ٹھیک ہے اس میں ہم نے اپنی ویڈیو شو کر دی ٹھیک ہے ہم نے پلے کر دی اور ساتھ میں ہم نے پبلش کر دی سٹریم ٹھیک مینز کہ اب جو میں ہوں وہ آن لائن ہو جو کھا ہوں ٹھیک ہے کال مینز کہ میں نہیں کر دی ہے ٹھیک ہے یہ تھا جو کال کر رہا ہے اس کی طرف سے مینز کہ جو آنر ہے اس کے بعد یہاں پر سبسکرائب سٹریم مینز کہ جب بھی کوئی نیا یوزر اس سٹریم کو جوائن کرے گا تب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تب ہم نے یہ کوڈ کوپی کرنا ہے پورا اور یہاں پر پیش کر دینا ہے مینز کہ جب بھی کوئی نئے سٹریم ایڈڈ ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ پہلے سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے پھر سبسکرائب کر کے ہم نے اس سٹریم سبسکرائب کو بھی پبلش کر دینا ہے ٹھیک ہے مینز کہ پلے کر دینا ہے پھر جو می اور ریموٹ کنٹینر دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے پھر وہ بات کر سکتے ہیں سو یہ کوڈ میں نے پیسٹ کر دیا اب اس کے بعد یہاں پر کچھ ایکسٹر فنکشن بھی ہیں جو ہم لگا سکتے ہیں لائک اگر کوئی بندہ سٹریم کو ریموو کرتا ہے تو ہم اب کیا ہو یہ آپ فنکشن یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں سارے کے سارے سو یہاں پر یہ یہ فنکشن کب ٹرگر ہوگا جب کوئی بھی سٹریم ریمووڈ ہوگی تو یہ والا فنکشن ٹرگر ہوگا ٹھیک ہے اس فنکشن میں کیا ہے ہمیں وہ سٹریم کی آئیڈ ملتی ہے ٹھیک ہے اور ہم اس سٹریم کو کلوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی بندہ لیو کر دیتا ہے call کو لیو کر دیتا ہے یا cancel کر دیتا ہے سو اس وقت ہم کیا کریں گے ہمیں وہ اسیم کام کرنا ہے ہم نے سٹریم کی آئیڈ لینی ہے اور ہم نے وہ سٹریم کو کلوز کر دینا ہے اب ہم پروجیکٹ کو رن کریں گے رن کرنے کے لیے آپ کے پاس ایٹی ٹی پی ایس کا ہونا ضروری ہے آپ کی ڈومین پر ادروائز آپ کے پروجیکٹ رن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب میں یہ ساری فائلز کو آن لائن اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنے ایک ڈومین پر ٹھیک ہے وہ ڈومین ہے ٹھیک ہے crushme.live ٹھیک ہے یہ میری ایک ڈومین ہے ٹھیک ہے اس پر ہم اپلوڈ کر دیں گے اپنے پروجیکٹ کو ٹھیک ہے سو کورز اپلوڈ ہو رہے ہیں کورز آن لائن اپلوڈ ہو چکے ہیں تو چلیئے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنے براوزر میں جاتے ہیں اور لکھتے ہیں crushme.live جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکل سٹریم کریٹ ہو چکے ہیں ابھی تک آن لائن کوئی بھی نہیں ہے تو ویڈیو میں کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اپنے موبائل فون پر بھی open کر لیتا ہوں سیم لینک میں سیم لینک میں اپنے موبائل پر open کروں گا سو لیتا ہوں سو لیتا ہوں یہ دیکھیں جب سٹریم سبسکرائب ہوئی تو وہ نیچے والی ٹیس میں شو ہوگی دیکھیں دیکھیں ہلو جیسے کہ آپ ہواس کو بھی سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بٹن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بٹن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بٹن بنا سکتے ہیں تو آپ کو سکتے ہیں مرکو سکتے ہیں شکریہ